محبوبہ مفتی صاحبہ کو عادت ہے وہ مطلب عجیب انداز میں تقریر کرتی ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ کو تو پہلے میں اس چیز کا یاد دلاؤں کہ ہم NDA کے حصے ضرور رہے لیکن ہم نے BJP کو کبھی جمہو کشمیر میں انٹری کرنے نہیں دی ہم NDA میں رہ کے بھی ہم نے جمہو کی پارلیمنٹ سیٹ جو ہے BJP سے چھینی تھی ہم نے ان کو جمہو کا پارلیمنٹ سیٹ جیتنے نہیں دیا کشمیر تو دور کی بات BJP کو لانے والے جمہو کشمیر کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کون ہے بدقسمتی سے محبوبہ مفتی کو بجائے یہ کہ وہ لوگوں سے 2014-15 کی معافی مانگے وہ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ ہمارے ذمہ ٹھرانے کی کوشش کر رہی ہے پارلیمنٹ کے نتیجے شاید ان کو ابھی تک بھولے نہیں ان کو یاد کرنا چاہیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے 15-16 کے جو ان کے کارنامے ہیں ان کی معافی مانگی جائے آگے ہم بات کر لیں گے جہاں تک وزیراعظم صاحب کی بات ہے وزیراعظم صاحب کو اب جمہو کشمیر آکے کوئی نئی بات کرنی چاہیے لوگ اب یہ تین خاندان تین خاندان سن کے تھک گئے ہیں کوئی تو نیا ڈائلوگ آئے کوئی نئی بات ہو کوئی ایسی بات جو جمہو کشمیر کے لیے ٹھیک رہے یہ تین خاندان جو ہیں یہ ہم ہر الیکشن میں سنتے ہیں لوگ بھی اب ان باتوں کو سن کے تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کے جو ووٹر ہیں وہ اس سے کہیں گنا زیادہ سمجھدار ہیں بی جے پی کی کوشش ہے کہ یہاں ایک ہنگ اسیمبلی رہے اور یہاں گورنر رول جو ہے وہ قائم رہے ان کی یہ کوشش ہے کہ یہاں کسی نہ کسی طرح کوئی جو کلیر ریزلٹ نہ آئے اور پھر وہ سپریم کورٹ کو کہے کہ ہم نے تو الیکشن کرائے اب اگر یہاں کسی کو مینڈیٹ نہیں ملا تو اس میں ہماری کیا کھتا ہے اور وہ یہاں گورنر رول کو جو ہے ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس ساجش کو سمجھ گئے ہیں اور وہ اس ساجش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے